یہ ہے کوئن کا مہن جہاں ان کے لیے کسی نے ایک گفت پھیجا ہے اس باکس کے اندر تھا ایک بہت چھوٹا سا کیوٹ سا دوگ کو وہ بہت ہی پسند آیا تھا اسی لیے وہ اس کا نام ریکس رکھتی ہیں اس کی حرکتیں کوئن کو کافی پسند تھی اور انہی چیزوں کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ کوئن کے کافی قریب ہوتا جا رہا تھا وہ اب کوئن کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور آدھی شان زندگی کے مزے لیتا تھا ایسی زندگی جیتا تھا جو شاید کسی ڈاگ نے نہ جی ہو کوئن کو وہ اتنا پیارا ہو گیا تھا جیسے ان کا بیٹا اب ہر جگہ اس کی کوئن کے ساتھ تصویریں ہوتی تھی کوئن نے ہر چیز پر اس کی تصویریں پرینٹ کر بائی ہوئی تھی وہ اب بڑا بھی ہو گیا تھا کوئن نے اسے ٹاپ ڈاگ بنا دیا تھا یعنی اب وہ سب کے سامنے شاہی ڈاگ بن گیا تھا آج کوئن کے کچھ خاص مہمان آتی ہیں یہ ایمریکر کے پریزیڈنٹ جو اپنی ایک ڈاگ کے ساتھ یہاں آئے تھے انہیں اپنی ڈاگ کے لیے ایک پارٹنر چاہیے تھا اور اس کو اپنے پارٹنر کے طور پر ریکس اچھا لگتا ہے کوئن اپنے ان خاص مہمانوں کو توفے کے طور پر ریکس کو دینا جاتی تھی پر ریکس کو ان کی ڈاگ بلکل پسند نہیں آئی تھی وہ اس کے ساتھ نہیں جانا جاتا تھا پر اب اسے ان مہمانوں کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا اسے برش کر کر تیار کر دیا جاتا ہے وہ ان کے ساتھ نا جانے کے چکر میں کبھی تو اپنے آپ کو چھپاتا ہے اور کبھی ان سے بچنے کے لیے ہر چیز برباد کر دیتا ہے اور انہی چکروں میں اس نے کوئن کے مہمان کو کاٹ بھی لیا تھا اس کی سرکت سے کوئن کے مہمان ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں کوئن بھی ریکس کو غصہ ہو کر اپنے روم سے نکال دیتی ہیں جس سے وہ بھی اداس ہو گیا تھا اس نے کونسا یہ سب جان بوچ کر کیا تھا یہ سب تو اس سے غلطی سے ہو گیا تھا وہ اپنا یہ سارا دکھ اپنے ساتھی ڈاگ کو بتا رہا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے سب گربر کر دی بہت برا ہوں میں اور اب یہاں رہنے کے لائک بھی نہیں رہا وہ ڈاگ ریکس سے کہتا ہے چلو پریشان نہیں ہو میں تمہارا موٹی کرنے کے لیے تمہیں کہیں لے جاتا ہوں وہ لوگ کسی طرح محل کے گارڈ سے چھپتے ہوئے باہر نکلتے ہیں وہ ڈاگ اس سے اس کا کولر نکالنے کو کہتا ہے تاکہ کوئی اسے پہچان نہ پائے کہ وہ کوئن کا خاص روگ ہے ریکس یہاں بھی اس کی بات مان اپنا کولر ایک درخت کے نیچے چھپا کر اس کے پیچھے آ جاتا ہے ایک پل تک پہنچنے پر اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتے وہ ڈاگ ریکس کو پانی میں دھکا دے دیتا ہے ہمیں اس کی سرکت سے پتا چل گیا تھا کہ وہ ریکس کا دوست نہیں بلکہ دشمن تھا جو اس سے جلتا تھا وہ ریکس کی جگہ خود کوئن کا خاص ڈاگ بننا چاہتا تھا وہ خود وہاں سے جا چکا تھا اس سے پہلے کہ ریکس مرش آتا اسے یہاں ایک اچھا آدمی آ کر بچاتا ہے اور اسے اپنے ڈاگ شیلٹر میں لے آتا ہے چاہاں لاوارس ڈاگس کو کھانا اور رہنے کی جگہ دی جاتی تھی اسے بھی باقی ڈاگس کے ساتھ بند کر دیا گیا تھا لیکن یہی دوسری طرف کوئن بھی اس کے غائب ہونے سے کافی پریشان تھی تو تب ریکس کا وہ شاتی ڈاگ فرنڈ اس کا کولر سب کے سامنے لاکر اس کے آس پاس ریڈ کیچپ گرا دیتا ہے اس سب سے کوئن اور وہاں کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا پیارا ڈاگ مر گیا کوئن کو لگا تھا کہ انہوں نے اپنے پیارے ڈاگ کو کھو دیا جبکہ وہ تو ڈاگ شلٹر میں تھا جہاں جب سارے ڈاگ سیر کے لیے چاہتے ہیں تو اسے یہاں پر پونڈا نام کی ایک ڈاگ بہت پسند آئی تھی وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن یہاں ڈاگس کے درمیان میں فائٹ چل رہی تھی وہ لڑ نہیں رہے تھے بس ٹائم پاس کرنے کے لیے کھیل رہے تھے اور کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے شلٹرز میں واپس آ جاتے ہیں اگلے صبح ریکس اپنے موں میں ایک پھول لے کر وانڈا کے پاس جاتا ہے اس سے بات کرنے کے لیے وہ اسے بتاتا ہے کہ میں کوئن کا ٹاپ دوگ ہوں وانڈا اس کی بات پر یقین نہیں کرتی ان دونوں کے درمیان باتیں ہی چل رہی تھی کہ وہاں پر ایک موٹا سا ڈاگ آ گیا تھا اصل میں وہ بھی وانڈا کو پسند کرتا تھا اسی غصے میں کہ ریکس وانڈا سے بات کر رہا ہے وہ ریکس کو مارنے والا تھا لیکن وانڈا یہاں پر اسے بچا لیتی ہے اور تب ہی اچانک اس شلٹر میں کام کرنے والا ایک آدمی چائے پیتے ہوئے یہاں پر آ جاتا ہے لیکن یہاں پر وہ کسی وجہ سے برف سے فسل چکا تھا اس کے ہاتھ سے اس کا چائے کا کب بھی نیچے گر کر ٹوٹ گیا تھا یہ کب وہ تھا جس پر ریکس کی یعنی ٹاپ ڈاگ کی تصفیر بنی ہوئی تھی وانڈا کو یہ دیکھ کر ریکس کی باتیں ماننی پڑی تھی اس نے ریکس سے اب دوستی بھی کر لی تھی یہ دیکھ کر کہ وہ ایک ٹاپ ڈاگ ہے اسی سب کی غصے میں موٹا ڈاگ ریکس کو بہت مارتا ہے کہ اس نے وانڈا سے دوستی کیسے کر لی اور لیکنی ان کے مالکی یہاں آنے پر اس کی جان بچ جاتی ہے محل میں دکھا جاتا ہے کہ سارے ریکس کے مرنے پر کافی دکھوئی ہے کوئی نے اس کی گریف بھی بنائی ہے جس پر ریکس کا وہ مکار دوست ڈاگ جھوٹ موٹ کا ایسے رو رہا تھا جیسے اسے ہی سب سے زیادہ دکھ ہوا ہو لیکن اس کا ریکس سے پیار دیکھ کر کوئی نے اسے ٹاپ ڈاگ بنانے کا سوچ لیا تھا یعنی اب اس کا پلان کام کر رہا تھا یہاں وہ موٹا ڈاگ جس نے ریکس سے دشمنی پنا لی تھی وہ اسے فائٹ کے لیے کہہ رہا تھا اور اس فائٹ کے پیچھے وجہ تھی کہ اس کو لگ رہا تھا کہ ریکس اسے بکابلہ کر رہا ہے جس طرح ریکس نے وانڈا سے دوستی کر لی حالانکہ وہ وانڈا سے دوستی کرنا چاہتا تھا وہ یہاں اسے اب فائٹ کے لیے کہہ رہا تھا ریکس اچھا تھا اسی لیے اب باقی سب مل کر اسے فائٹ کے لیے تیار کرتے ہیں اس کی ٹریننگ کرتے ہیں اور آخر فائٹ بھی شروع ہو جاتی ہے پر وہ معصوم جسے تو لڑنا ہی نہیں آتا وہ زیادہ کیاو کر پاتا فائٹ شروع ہونے پر اٹر پوک لوگوں کی طرح وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پر آخر وہ اس موٹے ڈوگ کے ہاتھ آ ہی گیا تھا ڈوگ اسے اب مارنے والا تھا کہ وانڈا بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ بہت پریشان تھی کہ وہ آخر کیسے اپنے دوست کو بچائے وہ وہاں کی لائٹ بند کر دیتی ہے جس سے اس جگہ کے مالک کو کچھ گڑ بڑی کا پتا چلتا ہے اور وہ آ کر وہاں سب دیکھ کر ٹھیک کر دیتا ہے اس طرح ریکس بچ جاتا ہے پر وانڈا کا ملنا شاید اس کی قسمت میں ہی نہیں تھا کیونکہ آج ریکس کو کوئی لینے آ گیا تھا اور وہ جو وانڈا کے پاس سے جانا نہیں چاہتا تھا پری چلاکی سے ان کی گاڑی سے نکل کر چھپ جاتا ہے اور موکہ ملنے پر وہ جب وانڈا کے پاس اس شیلدر کے اندر پہنچتا ہے تو ہی رانت تھا وہ موٹا ڈوگ وانڈا کو ہی مارنے والا تھا جس سے وہ ہمیشہ سے دوستی کرنا چاہتا تھا ریکس اپنے سارے ڈوگ ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی دوست کو پچاتا ہے اور ایک بڑا ڈوگ جس کے اندر یہاں سارے ڈوگ سے زیادہ طاقت تھی وہ ریکس کے موٹے دشمن سے لڑتا ہے اور اسے مار کر دول گرا دیتا ہے اس کے دان ٹوٹ چکے تھے اس بڑے ڈوگ نے اسے بہت مزا چکھایا تھا جس کے بعد ریکس وانڈا کے ساتھ ساتھ سبھی ڈوگ کو اپنے ساتھ محل جانے کا کہہ رہا تھا اب ریکس صرف وانڈا کو محل لے کر جاتا ہے لیکن محل پہنچنے پر پتہ چلتا ہے کہ کوئی اسے پہچان ہی نہیں پایا کہ وہ ٹاپ ڈوگ ہے اور اسی لئے محل کے گارڈز اسے اندر جانے نہیں دے رہے تھے وہ اداس جب واپس آنے لگتا ہے تو اس کے سارے دوست اس کی مدد کرنے کو یہاں آ چکے تھے جن جن کو اس نے اپنی کہانی بتائی تھی وہ سب مل کر گارڈز کا دھیان ہٹا دیتے ہیں اور اس طرح ریکس محل میں آ جاتا ہے لیکن یہاں تو اس کا دشمن تھا جو اسے کوئین سے کہاں مل لے دیتا وہ چلاکی سے اسے اور وانڈا کو سامان کی نیچے تپا کر وہاں آگ لکا دیتا ہے ان کا یہاں بچنا مشکل ہو گیا تھا جبکہ دوسری طرف مکارڈاگ کو کوئین ٹاپ ڈوگ بنانے والی تھی جبکہ ریکس وانڈا کو بچانے کے لیے بیلونز کا استعمال کر رہا تھا لیکن خود اس کا بچنا مشکل تھا وانڈا بچ کر ساری بات اپنے دوستوں کو چاہ کر بتاتی ہے اور ریکس کی مدد کرنے کا کہتی ہے سارے ڈاغ جب مدد کے لیے آ گئے تھے تو آپ کو دیکھ کر پریشان تھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں کچھ نہ بچا ہو وہ پہلے آگ بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کام کر کر جب وہ ریکس کو دھوڑنے لگتے ہیں تو آپ اداس ہونے لگے تھے وہ انہیں کہیں نہیں مل رہا تھا تب ہی وہ اسے چنلی میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ اپنی جان بچانے کو چھپا تھا اسے دیکھ کر سب نے سکون کا سانس دیا تھا سارے خوش تھے وہ اسے بچا لیتے ہیں پورڈا کوئن کے پاس جا کر ان کے ہاتھ سے ریکس کا وہ کالر لے لیتی ہیں جو وہ کسی اور ڈاغ کو پہنا کر اسے ٹاپ ڈاغ بنانے والی تھی وہ کالر لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ریکس کے پاس آ جاتی ہے کوئن بھی جب اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے تو انہیں اپنا پیارا ریکس مل گیا تھا جسے دیکھ کر ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی وہ اسے دوبارہ ٹاپ ڈاغ بنالی تھی ہیں اور اب ریکس کی دوست بھی اس کے ساتھ ساتھ اس محل میں رہنے لگی تھی اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی آلی شان زندگی گزار رہی تھی کوئن کے مہمان اب دوبارہ جب محل میں آتے ہیں تو اس بار ان کی ڈاغ نے ریکس کے دشمن ڈاغ کو پسند کر لیا تھا ایسے وہ محل سے چلا گیا تھا سب خوش ہوئے تھے جس سب کو دکھاتے ہوئے یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے